یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور ایک رات آپ سہری میں بکرے کی سری کھا رہے تھے کہیں سے بکی ہوئی آئی اور روٹی اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں تو اوپر سے ارواز بن ساریہ آئے تو آپ نے کہا ارواز آؤ مرزا سہری کھاؤ آپ نے فرمایا سہری کھاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت بیشتے اور آپ میں قربان جاؤں آپ سہری آخری ٹائم کھاتے تھے اور افطار سورج کے ڈوبتے ہی فرماتے تھے اپنی امت کے بھوک کے ٹائم کو سکیڑنے کی کوشش فرماتے تھے کہ سہری بالکل آخر میں ہو اور افطاری بالکل شروع میں ہو تاکہ کم سے کم بھوک کا وقت میری امت پر رہے یوں سورج اندر گیا اور آپ کھجور اندر لے جاتے تھے اور بلال کی ازان ہونے کے لیے تیار ہوتی تھی اور آپ کا آخری لکم ممون میں ہوتا تھا ایک واقعہ سنا رہا ہوں اب کھا رہے ہیں اب بلال آ گئے یا رسول اللہ سہری ختم ہو گئی میں ازان دینے جا رہا ہوں نماز کے لیے تیاری فرمائے ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ چلے گئے آپ کھا رہے ہیں وہ واپس ہے دوبارہ میں دیکھوں کیا کھانا پینا بند کر دیا یا ابھی بھی چل رہا ہے آکے دیکھا تو آپ کھا رہے تھے تو وہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی ختم صبح ہو گئی ہے یعنی سہری کا وقت ختم ہو گئی تو آپ نے ایسے ہاتھ پیچھے کر دیا کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی صبح نہیں ہوئی تھی صبح نہیں ہوئی تھی تیری قسم کی وجہ سے اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا کہ میرے بلال کی قسم چھوٹی نہ پڑ جائے واہ واہ ایسا اللہ نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح نہیں ہو سکتی ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک صحابی عبید باورچی دیکھ چڑھائی ہوئی تھی بکرا ہوئی تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑاؤ دستی تو آپ نے تو انہوں نے ایسے دستی پکڑائی تو آپ نے اس کو یوں پکڑا دونوں کناروں سے اور مو سے دانتوں سے نوچ نوچ کے ایسے دانتوں سے ساری نوچ نوچ کے ہٹی خوادی کر کے لئے عبید دستی پکڑاؤ انہیں دوسری ہی کھال کے دی اب انہیں ایسے پکڑا اور اس کو یوں نوچ نوچ کے کھا گیا عبید دستی پکڑاؤ وہ کہنے کے یا رسول اللہ بکرے کی دوئی ہوتی ہمیں کہا تیرا بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے دستیاں نکال پر کھلاتا رہتا تو ہی کچھا نکلے تو سلی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھا دے تو جب تک اللہ کا نبی کھا رہے تھے صبح نہیں ہونی سے میں آپ کو اپنے نبی کا رمضان بتا رہوں کہ اس طرح میرے نبی کا رمضان تھا پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روزہ غلط ہو گیا پہلے چونکہ گھڑی تو تھے ہاں بھئی ساتھ تیتیس ہو گیا افتار فرما لیں ایسا تو تھا نہیں بادل تھے اور سب روزے کے انتظار میں تو اندازہ ہوا کہ سورہ ڈوب گیا سوہ نے روزہ افتار کر دیا اللہ کے نبی نے بھی صحابہ نہیں ایک دم بادل ہٹے تو سورج کھڑا ہوا تھا تو پورے مدینے والوں کا وہ روزہ ٹوٹا بادلوں کی وجہ سے پھر سب نے اس روزے کی قضا کی شوال شوال رمضان کی آمد پر آپ قرآن کی تلاوت پڑھا دیتے تھے اور قرآن قسرت سے تلاوت فرماتے تھے جبریل کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کا دور فرماتے تھے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن میں اللہ نے کہا جسم قرآن اترا یو مہینہ ہے جسم قرآن اترا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ